بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے میرا ایک دوست عبداللہ میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ ہماری زندگیوں سے برکت کیوں نکلی ہوئی ہے اچھے خاصے مسلمانیں بہت سارا کام کرتے ہیں اور آؤٹ پوٹ کچھ نہیں آتا گوری تھوڑا سا کام کرتے ہیں اتنا زیادہ آؤٹ کم نظر آتا ہے ہم اتنے ہی ساری محنتیں کرتے ہیں صبح شام ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں ٹھارا ٹھارا گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں اور آخر میں کچھ بھی نہیں ملتا آخر میں کچھ بچتا بھی نہیں ہے رسک ہے تو اس میں برکت نہیں ہے اولاد ہے تو اس میں برکت نہیں ہے آمال ہیں تو اس میں برکت نہیں ہے کاروبار ہے تو اس میں برکت نہیں ہے تو ساری برکت چلی کہاں گئی مسلمانوں کے پاس سے کدھر یہ رفو چکر ہو گئی تو کہنے لگا کہ یہ بہت آسان سی بات ہے حلال میں حرام کو نہ ملائیں حلال پر رک جائیں تو اپنے برکت آئے گی تو میں کہا حلال پر رک جائیں میں کہا یار بھی کلیشے پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے مطلب سن جیسا مطلب کیا ہوتا ہے تو کہنے لگا کہ مسلمان کا بچہ نا آج کل حلال پر نہیں رکتا وہ جسیدہ جا کے رکتا ہے حرام کے اوپر اس کی وجہ سے اس کی حلال کی برکت چلی گئی ہے مثال کے طور پر وہ ویڈیو براؤز کر رہے ہیں ٹک ٹوک ہے فیس بک ہے آیت آئی اوپر اسکلول کر دو غزہ کا آیا اوپر اسکلول کر دو کوئی ہیمن ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے اوپر اسکلول کر دو پڑھنے لیے بات ہو رہی ہے وہ ہموٹھا اوپر اسکلول کر دو جیسی کوئی حرام چیز آئے گی نا اس پر رک جائے گا جیسی کوئی تھرکتا وہ بدن نظر آئے گا اب وہ مسلمان کا بچہ وہاں رک جائے گا ہاں ہاں آپ کو باتیں بری لگ رہی ہیں نا بلکل بری لگ رہی ہیں اپنے گریبان میں جھاکے دیکھئے کہ ہم لوگ سب کے سب یہ نہیں کرتے کوئی ننگا بدن آئے گا ہم رک جائیں گے کوئی ڈانس کوئی ایٹم سونگ نظر آئے گا ہم رک جائیں گے اب آرام سے حرام سے محسوس ہوتے رہیں گے اس سارے اوپر اور نچے اس کے حلال اپشن تھے ہم نے سارے اس کو سارے کو اگنور کر دیا اچھے کاس ہے آپ کے پاس حلال کھانے کے اپشن موجود ہیں آپ سبزی کھالیں آپ ویجی برگر کھالیں آپ کچھ اور کھالیں لیکن آپ بولتے ہیں نی یار چلو پوپا اس ٹرائے کرتے ہیں کسی نے بولا دا شاید وہاں پہ نا حلال ملتا ہے گوشت اب اس میں پکا پکا شک ہے نائٹی پرسن دل کے اندر پتا ہے کہ اس پہ حلال نہیں ملتا پھر بھی ہم کھائیں گے ہم چلے آئیں گے اور ہم بولیں گے نی یار یہاں سے کھانا کھال لیتے ہیں یہ تو ویجیٹریان ریسٹوڈنٹ ہے لیکن یہ کچھ بناتے ہیں تو شاید حلال ہو کچھ نہیں یار امریکہ میں سب چلتا ہے کوئی مستہ نہیں ہے کیف سی کا برگر وہاں سے بھی وہی سے گوشت آتا ہے وہی سے بھی آتا ہے جان بچ کے حرام کے اوپر جاتے ہیں جبکہ حلال کے بہت سارے راستے موجود ہیں ایسا نہیں ہے خدا نہ کہاستا کہ آپ ساتھ دن سے بھوک ہیں اور بھوک کے ہمارے مر جائیں گے اگر یہ برگر نہیں کھائیں گے تو اس کے باوجود حرام کے اوپر جائیں گے اللہ پاک نے شادی کروا دی آپ کے پاس آپ کی بیوی موجود ہے حق حلال کیے آپ کی شادی ہو رہی ہے نکاح جیسا حلال کا ایونٹ موجود ہے اور اس کے اوپر آپ ڈانس کروا رہے ہوتے ہیں لڑکیوں سے اور ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے اللہ میاں نے آپ کا آئیٹم لیا ہے آپ رسک میں دکھ لیں حلال کو چھوڑ کے حلال کے بس موجود ہے دکان کی گلے کے اوپر بیٹھے میں سوچ حرام رہے ہیں کہ یار پیسے لگا دوں یار کوئی لوٹری کا ٹکٹ مل جائے کوئی بیما پولیسی خلی لیتا ہوں اچھا لائف انشورنس خرید لیتا ہوں اچھا وہاں پہ کسی سے پیسے لگا لیتا ہوں ڈبل کے ٹرپل ہو جائیں چار گناہ ہو جائیں پانچ گناہ ہو جائیں وہ آپ کی حلال کی برکت بھی چلی آتی ہے اللہ نے شادی کروا دیئے تم حرام کو دیکھ رہے ہیں ٹائم سارے کا سارا حرام کے اوپر لگا رہے ہیں تو مسلمان کا بچہ بیٹھا ہی حرام کے اوپر ہے وہ اس کو حلال چاہیے ہی نہیں اس کو حلال دیتے ہیں اس کو انٹریسٹری ختم ہو گیا اس کو جب تک حرام نہ ملے نا وہ باز نہیں آتا دنیا بھر کی حلال اس کے باس آویلیبل موجود ہیں آپشنز موجود ہیں وہ اس کو چھوڑ کے حرام کی طرف دیکھتا ہے آپ اپنے آپ سے پوچھئے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں ہم سب کوئی سوال ہم سب اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا دل کیا حرام پہ جا کے رکھتا ہے ہمارا انگوٹھا کیا حرام کے اوپر رکھتا ہے ہماری سانسے کیا حرام کے انتظار میں رہتی ہیں ہم کیوں حرام کی طرف لپکتے ہیں یہ جب تک حرام زندگی سے نہیں نکلے گا نا حلال کے اوپر برکت نہیں آئے گی ایسا میرا دوست عبداللہ کہتا ہے وہ پانی کی بوتل ہیں اس میں آپ ایسا کریں دو چار انک کے کترے ڈال دیجئے اب آپ بحث کرتے لیے کہ جی سو میلی گرام کی بوتل ہے اور اس کے اندر ایک کترہ کھالی انکہ پڑا ہے پانی کالا ہو گیا آپ وہ پانی پیئیں گے نہیں آپ کی اولاد بھی نہیں پیئے گی باپ وہ بلوں گے میں باپ ہوں تمہارا پیو وہ نہیں پیئے گی حرام کی ایک چھوٹی سیریل آپ کے چوبیس گھنٹوں کے پر کالاک مل دیتی ہے ایک بات بتاؤں آپ سے کام کی وہ میرے دوست مفتی صاحب نے بتائی تھی کہ اللہ کی معرفت حرام ہے اس شخص کے اوپر جس کی تنہائی پاک نہ ہو اپنی تنہائیوں کو پاک کیجئے اپنی تنہائیوں کو حلال کے اوپر لگائیے اپنے شگل کو حلال پر لگائیے اپنی فرصت کو حلال پر لگائیے اپنے کام کے اوقاتوں کو حلال پر لگائیے اپنے سونے کو حلال پر لگائیے اپنے جاگنے کو حلال کے اوپر لگائیے اپنی زندگیوں کو حلال کے اوپر لگائیے اور اللہ کے واسطے یہ حرام کی جو ششکے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے آپ دیکھئے بہت برکتیں نصیب ہوں گی میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی